جیسے صدیوں میں بوائل کرتے ہیں انڈا کھانے کے لئے اتنا بوائل کر دیں اس میں سے آپ نے اس کی زردی نکال لینی ہے سفادی آپ کھا لیں یا آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو صرف اور صرف ابلی ہوئی انڈے کی زردی چاہیے ان زردیوں کو آپ نے ایک پین میں ڈالنا ہے اور آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے ہلکی آنچ پہ آپ چمچ کے ساتھ اس کو پریس کرتے جائیں پین کے اندر جب آپ اس کو پریس کریں گے تو گرم ہونے کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا آئل چھوڑتا جائے گا بہت زیادہ ہم تیز کریں گے تو وہ تیزی سے زردیاں جال جائیں گے ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے آپ بھی سب سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اس کا آئل نکالنا ہے تو ہم ہلکی آنچ پہ جسٹ اس کو ہیٹ دیں گے تو وہ اس کو چمچ کے ساتھ پریس کرتے جائیں کرتے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فائنلی جو زردیاں ہیں وہ ہلکی آنچ پہ بھی جل کر بلیک ہو جائیں گی اور آپ کا جو کراہی پہ پین میں سائٹ پہ آئل نکال آگے وہ آئل بہت ہی قیمتی ہے آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے اور آپ نے رات کو کٹن کے ساتھ یا فنگرز کے ساتھ یا میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا مسکارے کی کوئی خالی دبی براش آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کو آپ واش کر کے رکھ لیں اس کے ساتھ آپ اپنی سے پلکوں پہ اور آئی بروز پہ جو ہے وہ اپلائی کریں جہاں آپ کو زیادہ ضرورتہ بال بڑھانے کی زیادہ کوئنچٹی میں آپ کے پاس یہ آئل ہوگا آپ اپنے بالوں پر بھی سر کے بالوں پر بھی اگر گرتے ہیں یا لمبے نہیں ہوتے اپلائی کریں بہت اچھا ریزلٹ آپ کو یہ دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ اس کو لازمی محفوظ کریں گے کوشش کریں کہ گھروں میں جنہوں نے مرگیاں پالی ہوں ان سے آپ دیسی انڈے لے لیں بازار والے تھوڑی سی دو نمری بھی کرتے ہیں مطلب کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیسی ہیں لیکن وہ دیسی انڈے نہیں ہوتے دیسی انڈے آپ اپنی محنت سے دھونڈیں گے تو آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا بلکہ یہ آپ کو دیسی انڈے سے ہی اچھا آئل ملے گا اور آپ کو ریزلٹ بھی ملے گا چلے جب بات بہت لمبی چھوڑی ہو گئی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئل کس طرح سے نکالنا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی بھی بہت لگی ہوگی مجھے پورا یقین ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اور وہ بھی اس نسخے پر عمل کر سکیں اس کے بعد آپ لوگ اسی ریکویسٹ ہے جو دوست پہلی دفعہ چینل پر آئے ہیں میری پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم مجھے سنڈ رہا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کرتے تھے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا میسیج ملتا رہے اور آپ اچھی اچھی اور ہماری سستن اس کے جو ہیں وہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے آج کی لیسن کے طرف جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ غصے کی حالت میں نہ کرنا کیونکہ اوبرتے ہوئے پانی میں آکس دکھائی نہیں دیتا آپ لوگ سب سمجھ دار ہیں بات پر غور تو آپ نے فوراں کر لیا ہوگا لیکن آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کو کتنا بھی غصہ اپنے غصے کی حالت میں نہیں کرنا اپنے دماغ کو تھنڈا کریں تاکہ آپ تمام پوائنٹس تمام باتوں کو زیرے غور رکھ سکیں آپ کی نظر کے سامنے اور پھر آپ کو فیصلہ کر سکیں ٹھیک ہو گیا اب مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے اور اینڈ پہ آپ لوگوں سے میں چھوٹی سی ریکویسٹ کہ مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ کی طرح لازمی یاد رکھے گا اور اپنا اپنی خوبصورتی کا صحت کا اور اپنے پیرنٹس کا دھیر سارا خیال رکھے گا انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں پھر زبردستی ٹپ لے کے حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ